ایدی آپ کی گاہ بینس پھول دکھاتی ہے یا سریر دکھاتی ہے تو گھر بیٹھے آپ ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں منٹو میں پھوت اس طرح کی سکاہیت آ رہی ہے پسو پارکوں کی ہماری جو گاہ بینس ہیں وہ بہت زیادہ پھول دکھا رہی ہے سریر دکھا رہی ہے بیانے سے پہلے بھی پسو میں اس طرح کی استطیق ہو جاتی ہے بیانے کے بعد میں بھی پسو میں اس طرح کی استطیق ہو جاتی ہے تو بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں کھینے کا مطلب ہے کہ بیانے سے پہلے اور بیانے کے بعد یہ دی پسوں میں کسی بھی طرح کا ایدی شریر دکھا رہا ہے پرولیپس آ رہا ہے یا ادھر کوئی دکت ہے دی آپ کے پسوں میں ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پسوں کے شریر کے اندر گرمی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پسوں بھوجتا جور کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جب اس کی شریر بہار آئے گا تو اس طرح کے کیس کے اندر بھی آپ اس کا اپیوگ اپنے پسوں میں کر سکتے ہیں آپ کو بہت اچھا اور بیسٹ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا ویڈیو زور لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس کی پرکر میں دیکھنا آپ پورا دیکھنا یہ چینل پر بھی نئے آئے ہیں یا پہلی بڑ جوڑے ہیں تو پہلی بڑ چینل کو سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن اور ستو کے ساتھ سیجھ روکنا اسی طرح سے جو میرے نئے چینل ہے جس پرکار سے میں جان کر لینے چاہتے ہیں تو اس کا لنکиях آپ کو ڈسکرپٹن دی آگا ہے صرف وہاں پر آپ کو ڈوپ کی ویڈیو ملتی ہیں اور جو کمنٹ Eliz کرتے ہیں ان کی ویڈیو آپ کو ایک کمنٹ کا چینل کھولا گیا ہے جہاں پر آپ کو صرف جوگ کمنٹ کرتے ہیں ان کی ویڈیو آپ کو ملتی ہیں جاندر بیٹhیاں دونوں کا لنک ڈسکرپٹن میں جائے اور وہاں پر سبسکرائب ہے یا آپ کے پشو میں شریع دکھانا چاہے آپ کے گائے ہو یا بھینس یا جب شریع دکھا رہی ہے یوٹین پرویپس ایدی اس طرح کی دکت ایدی آپ کے پشو میں ہے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کی بہت زیادہ دکت ہو سکتی ہے یا ایدی بہت زیادہ کرتی کھرنے کا مطلب کہ بہت زیادہ شریع دکھا رہی ہے آپ اپنے ویٹرینیرن سے ٹریٹمنٹ بھی کروارہے ہیں پھر بھی آپ ان کے اپیو گاہ سپورٹ تریپی کے طور پر ساتھ میں اپیو کرا سکتے ہیں زیادہ بینفیٹ آپ کے پسوں میں دیکھنے کو ملے گا خیرنے کا مطلب ہے کہ چاہے آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو بھی آپ ساتھ میں اس کا اپیو کر سکتے ہیں یہ دی آپ ٹریٹمنٹ نہیں کروا رہے ہیں ویسے ہیں تو بھی آپ ان کا اپیو کر سکتے ہیں سبی میں آپ کو سب سے بیسٹ اور بیٹر جلٹ آپ کے پسوں میں دیکھنے کو ملتا ہے دیکھو پسوں میں سریر پرولیپس آمل جسے ہم دیکھ بولتے ہیں اس طرح کی استطیق ہے تو سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پسوں کو ایک تو گوند کتیرہ یعنی گوند کتیرہ آپ اپنے پسوں کو کھلائیں کیونکہ گوند کتیرہ ایک ایسا ہوتا ہے جو کہ پسوں کے لئے بہت زیادہ تھنڈ پیدا کرتا ہے کوئی نقصان آپ کے پسوں میں کرتا نہیں ہے تو گوند کتیرہ آپ اپنے پسوں کو دے سکتے ہیں جس طرح سے آپ ایک کلو گوند کتیرہ لے کے آگئے ایک کلو گوند کتیرہ لے کے آگئے اور ان میں آپ کو کیا کرنا ہے گی جیسے پاو بھر پاو بھر آپ کو رات میں آپ گوند کتیرہ بھگو لیا یعنی رات کو آپ نے گوند کتیرہ بھگو لیا کسی مٹی کے برتن میں بھگویں جدہ اچھا رجیل لینا ہے تو پاو گوند کتیرہ آپ رات کو بھگو دیں پانی کے ساتھ اور صبح جو وہ پھول کر کے تیار ہو جاتا ہے تو یہ آپ اپنے پسوں کو صبح صبح جو بھی بانٹ یا دانہ میسن دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنے پسوں کو صبح اڑتے ہی کھلا دیں اس طرح سے چار دن یعنی آپ اپنے پسوں کو گوند کتیرہ دے سکتے ہیں جو کی کسی بھی طرح کی پنساری کی دکان ہے وہاں پر آپ کو مل جاتا ہے بہت اچھا ریجلٹ آپ کے پسوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جن پسوں میں سریر میں گرمی ہے اسٹریس میں ہے سریر ہے پرولیپس ہے یہ دی دکھائی دے رہا ہے تو ان سے بہت زیادہ چھٹکار آپ کے پسوں میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ ایک کلو لائیں اور چار دن آپ اپنے پسوں کو گوند کتیرہ ضرور کھلائیں کسی بھی طرح کی دکھر دے دی آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی نقصان آپ کے پسوں میں نہیں کرتا ہے اسی طرح سے ایک سبجی کا بنانے والا جو پیٹھا ہوتا ہے سبجی بنانے والا پیٹھا جو آپ کو دیکھ رہا ہے کدو شیار کا سا کدو جیسا ہوتا ہے بڑا سا تو وہ آپ لاسکتے ہیں اور وہ آپ اپنے پسوں کو ایک کلو یعنی سبجی کے طور پر آپ اسے ایک کلو کاٹ کر کے آپ اپنے پسوں کو پردے دین لگاتا تار تیس دین ایک مہینہ آپ اپنے پسوں کو یہ جو پیٹھا سامانے باسا میں اسے سبجی والا پیٹھا بولتے ہیں جو کی بڑی میں آتا ہے جس پرکار سے پانچ کلو میں بھی اپلپد ہوتا ہے ایک ساتھ دس کلو میں بھی آتا ہے دو تین کلو میں بھی آتا ہے سستہ بھی رہتا ہے تو آپ یہ لے کر کے آئیں اور آپ اپنے پسوں کو ایک کلو پیٹھا پردے آپ اپنے پسوں کو جو سبجی والا پیٹھا آتا ہے جسے کدو بھی بولتے ہیں لیکن یہ پیٹھا بولتے ہیں ہماری طرف تو اس کو آپ اپیو کریں اور لگاتار تیس دن ایک کلو پردے لگاتار تیس دن آپ اپنے پسوں کو کھلائیں میں کہہ رہا ہوں کہ پسوں میں کسی بھی طرح پرولیپس کی سکاہت ہے سریر دکھا رہا ہے جور کر رہا ہے تو وہ منٹو میں ٹھیک ہو جائے گا خیلے کا مطلب ہے دیتے رہیں گے تو آپ کا پسوں ایک دم ٹھیک ہو جائے گا کوئی بھی نقصان آپ کے پسوں میں نہیں کرے گا آج کی ویڈیو کے اندر میں سب اور شرف آپ کو شرف آئرویدی چیزیں بتا رہا ہوں یا گھر میں جو آپ کو اپلپ چیزیں ہو جائیں وہ آپ اپنے پسوں کو دیکھ کر کے پرولیپس کو آپ آسانی سے روک سکتے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک پاورڈر بھی بتا رہا ہوں اس پاورڈر کا بھی آپ اپیو کر سکتے ہیں ساتھ میں کیونکہ کئی پر پسوں کئی پر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو گھریلو چیزیں دیتے ہیں جس پرکار سے پیٹھا دیا گوند کتیرہ دیا اسے کئی پر پسوں میں نورمل جو پرولیپس کی شکاہت ہے وہ آپ کے پسوں میں آرام آ جاتا ہے پھر بھی یہ پسوں میں آرام نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کو کچھ ایک طرح کی آئرویدک جو پاورڈر بتا رہا ہوں اس کا آپ اپیو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آتا ہے جس پرکار سے یہ پرولیپس کیو پاورڈر جو آپ کو دیکھ رہا ہے پرولیپس کیو پاورڈر جو کی راستریک آتا ہے آئرویدک پاورڈر ہے جس پرکار سے 4500 گرام کا پیکٹ آتا ہے 4500 گرام کی پیکنگ کی ایمار پی 350 wondering تو یہ 1500 گرام آپ کو پرولیپس کیو پاورڈر لینا ہے یعنی 1500 گرام پرولیپس کیو پاورڈر لینا ہے ساتھ میں آپ ان کے ساتھ 100 گرام بیسن یعنی 100 گرام جو چینے کا آٹا یا جسے ہم بیسن بولتے ہیں اس کا آپ اپیوگ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو 100 گرام دیسی گی یعنی 100 گرام دیسی گی سو گرام بیشن ڈیڑھ سو گرام پرولے پیور پاورڈر ملا کر کے آپ اپنے پرشوں کو دن میں ایک بار دینا ہے لگاتار تین دن یعنی تین دن آپ اپنے پرشوں کو یہ چیزیں ہیں یہ آپ اپنے پرشوں کو دینی ہے سب سے زیادہ بیسٹ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اس طرح سے آپ تین دن دے دیں پھر آپ چھے دن بھی دے سکتے ہیں اس کی دوز کو آپ چھے دن بھی بڑھا سکتے ہیں دیکھنے کا مطلب ہے کہ یہ دوز تین دن سے لے کر کے چھے دن تک آپ اپنے پرشوں کو دی جا سکتی ہے اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پرشوں میں کسی بھی طرح کے جو پرولیپس کی شکائت ہے یہ دی پرشوں بہت زیادہ جور کر رہا ہے بہت زیادہ بیٹھنے کے بعد میں ایسا لگ رہا ہے کہ پورا سریر یہ دی باہر نکال دے گا تو اس طرح کے کیس کے اندر بھی آپ اس کا اپیوک کر سکتے ہیں یا کسی بھی طرح کا سریر آنوال بیلی جو بھی یہ دی آپ کا پرشوں دکھا رہا ہے اس طرح میں بھی آپ اس کا اپیوک پرشوں میں کرا سکتے ہیں ان میں بھی آپ کو اچھا رجل دیکھنے کو ملتا ہے تو اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دی آپ کے پرشوں میں جیسے دی سریر ہے آنوال ہے پرولیپس کی شکائت ہے تو اس کا علاج آپ گھر بیٹھے کیسے کر سکتے ہیں تو جو میں نے آپ کو ایک پاورڈر بتایا ہے جو پرولیپس کی یہ تو آپ اپنے پسوں کو دینا ہی دینا ہے ساتھ میں اچھا رجل لینا ہے اور ساتھ میں آپ اپنے پسوں کو جو میں نے بتایا کہ جس پرکار سے گھوند کتی رہا ہے پیٹھا کا بھی اپیوک کرنا ہے ساتھ میں آپ اپنے پسوں کو اچھا منرل مکسر یعنی منرلز آپ اپنے پسوں کو دیتے رہیں سمیہ سمیہ پر آپ اپنے پسوں کی کیا کرتے رہیں دی ورمیگ پیٹ کے کیڑے مارنے کی دیتے رہی منرل سے بھی دیتے رہنا چاہیے کیونکہ کسی بھی طرح کے پسچو میں جس پرکار سے کیلچیم ہے فاس بہت سائے ویٹامینز ہیں ان کی ڈیپسنسی کی وجہ سے بھی کئی بر پسچو ہے کہ وہ شریر دکھانا پرارم کر دیتا ہے تو یہ دی آپ اپنے پسچو کو جو پچاس گرام منرل مکسر پاورڈر دیتے ہیں کئی تو بیٹھین جو پسچو پالک ہیں وہ کنٹینٹی آپ اپنے پسچو کو دیتے رہتے ہیں پھر بھی یہ دی کئی نہیں دے رہے تو آپ اپنے پسچو کو منرل مکسر ضرور آپ اس طرح کے کیس کے اندر پسچو کو کھلانا چاہیے چاہے آپ کا پسچو یہ پرگنٹ ہو تازہ بی ایوی ہو یا جس پرکار سے پرگنٹ نہیں ہو سبھی میں آپ یہ نوز کا یا پاورڈر اوپیو کرا سکتے ہیں سبھی طرح کے لیے سیپ جو دیتے ہیں سکتہ شیئر کریں اسی طرح میری ویڈیو دیکھتے رہیں تھانکس